ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ تا بچے ہوں گے تو دوستو ڈیلی کی طرح ہم آپ کے لیے نئے نئے پلان اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آج ایک اور نئے پلان کے بارے ہم رسکس کرنے والے جس کی سائز ہے ایٹین فیڈ بائی تھرٹی ٹو فیڈ یہ ہمارا گاؤں کے لیے چھوٹا سا ہاؤس پلان ہے پانچ سو چھیتر سکوائی فیڈ میں ہمارے ایک یوٹیوب کے سبسکرائیبر تھے انہی کے ریکوائیمنٹ کو کارنگ ہم نے اس پل نکالی دیتے ہیں اس میں آپ کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے 566 سکوائی فیڈ اور اس میں آپ کی جتنے بھی وال ملتی ہے وہ چاہے باہر کی ہو باہر کی ہو یا اندر کی ساری یہاں پر 5 انچ کے آپ کو وال دیکھنے بھی ملتی ہے اور اس میں دوستو ویڈیو کلاسٹر میں اس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس میں ہمارا کتنا کولم آئے گا اور اس گرانڈ فلور کی لاغت کیا ہوگی کوشٹ کیا ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلتے بینہ ٹائم ویشٹ کی اجان لیتے ہیں سب ہوتا ہوتے ہوگا پہنچ جاتے ہیں آپ اپنےشڈے کے سالی جاگان پر تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نےشڈے ڈیزائن کی ہے یہاں سے ہمیں پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوów We actually ملتی ہے 3 فٹ کی ملتی ہے پھر یہاں سے دوسری لینڈنگ 3 فٹ کی ملتی ہے پھر یہاں سے ہم اپنے اوپر شهر کے سات پہ پہنچ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو ہم نےشڈے ڈیزائن کی ہے Synisation ﷺ کےина کیا نائن فٹ وای نائن فٹ 4 انچوں میں یہ ہماری کچھ سی ٹائپ میں ہماری سٹیر ہے اس کے بعد دوستو یہاں سے ہوتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے سیٹنگ سیٹنگ ایریا والی جگہاں پر تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ ایریا جو ملتا ہے آپ اس کو سیٹنگ ہال کے پرپس سے بھی یوز کر سکتے ہیں سیٹنگ کے لیے تو اس کی آپ کو جو سائد ملتی ہے وہ ملتی ہے دوستو 14 فٹ کافی بڑے سپیس میں یہاں پر ہم نے رکھا ہے 14 فٹ اور اس کی جو سامنے والی ویٹ تو ملتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے 7 فٹ 9 انچوں تو یہاں پر آپ کا سب سے پہلے سیٹنگ ایریا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد دوستو اسی سیٹنگ ایریا میں اگر ہم اس والے ڈور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 2 فٹ سکتنگ کا ایک ڈور ملتا ہے تو اس سے ہوتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے ٹوائلٹ پلس بات والی جگہ پر اس میں ہم نے دونوں اٹیش رکھا ہے ٹوائلٹ پلس باتروم آپ کا اس میں دونوں اٹیش ملتا ہے تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے دوستو وہ ملتی ہے 9 فٹ میں 4 فٹ آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنوں کو ملتی ہے اور اس کی جو لیند لمبائی ہے دوستو وہ آپ کو ملتی ہے 9 فٹ 4 انچوں میں تو یہاں پر کافی بڑے سپیس میں آپ کو اٹیش ٹوائلٹ اینڈو بات ملتا ہے یہاں پر ہم نے فرنڈوں میں ایک وینڈو بھی دی ہے تاکہ اس ٹوائلٹ اینڈو بات کا اچھا سی وینڈیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد دوستو اسی سیٹنگ ہال سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس والی دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بیڈروم دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پہلا بیڈروم ملتا ہے اس بیڈروم کی آپ کو جو سائز ملتی ہے وہ ملتی ہے سامنے والی سائز یہاں پر آپ کو 9 فٹ ملتی ہے اور اس کی جو لنٹ لمبائی ہے وہ آپ کو 10 فٹ ملتی ہے تو یہاں پر آپ کا 9 فٹ بائی 10 فٹ میں بیڈروم پہلا ملتا ہے اور یہاں پر ہم نے باہر کی طرح بھی وینڈو بھی دیئے تاکہ اس بیڈروم کا اچھا سی وینڈیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد دوستو اسی سیٹنگ ہال سے اگر ہم اس والی دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 3 فٹ 6 سنجھ کا ایک اور دور ملتا ہے اس سے ہوتا وہ پہنچ جاتے ہیں آپ اپنے دوسرے والے بیڈروم میں تو دوستو ہم اپنا بیڈروم کا جتنا بھی دور دیتے ہیں وہ ساڑھے 3 فٹ کا دیتے ہیں سارے پلان میں تاکہ ہم آسانی سے کوئی بھی سامان اس بیڈروم میں لے جا سکے تو اس کی آپ کو جو سائز ملتی ہے وہ سامنے سے آپ کو ملتی ہے 9 فٹ یہ سامنے والی سائز ہے اور اس کی جو لنٹ لمبائی ہے دوستو وہ 11 فٹ ہے تو کافی بڑے سپیس میں یہاں پر آپ کو دوسرا بیڈروم 9 فٹ میں ملتا ہے اور یہاں پر پیچھے کی طرف ہم نے ایک وینڈو بھی دیا تاکہ اس بیڈروم کا پرابر وینٹیلیشن ہوتا رہے اس کے بعد دوستو اسی سٹنگ ہال تکہ ہم اس والے دور کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھنے دیکھنے کے ملتا ہے تو اس کیچن کی آپ کو جو سائز ملتی ہے کافی بڑے سپیس میں اس کو بھی ہم نے رکھا اس کی جو آپ کو سائز ملتی ہے وہ 7 فٹ 9 اینچو آپ کو یہ سامنے والی سائز دیکھنے کے ملتی ہے 7 فٹ 9 اینچو اور اس کی جو لینت لمبائی ہے دوستو وہ 7 فٹ ہے تو کافی بڑے سپیس میں یہاں پر آپ کو کچھنے ملتا ہے اور اس کچھنے میں بھی ہم نے پیچھے کی طرف ہی وینڈو بھی دیئے تاکہ اس کچھنے کا پروپر وینٹیلیشن ہوتا رہے تو دوستو کچھ اس طرح سے ہمارا چھوٹا سا ہوج پلانتا گاؤں کے لیے 576 سکوائر فٹ میں 2 بھی ایس کے کا بہترین سا اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کتنا کولم آئے گا کہاں کہاں پہ وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے کولم یہاں پہ ہمارا آئے گا 1 اس کے بعد یہاں پہ آئے گا 2 یہ آئے گا 3 اس کے سامنے 4 پھر اس کے سامنے یہاں پہ آئے گا 5 یہاں پہ آئے گا 6 یہاں پہ 7 8 اور دوستو اس میں ہمارے جتنا بھی کولم رہے گا وہ سارا ہمارا کولم 9 انچو بائی 9 انچو کا سارا کولم رہے گا 9 10 11 12 تو دوستو کچھ اس طرح تھا ہمارا جو ٹوٹل کولم ہو گیا وہ ہمارا ٹویلو کولم ہو گیا اور اگر ہم اس کے کوشٹ کی بات کرتے ہیں لاغت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا سنگل اسٹوری کا پلان گاؤں کے لیے 9 to 10 لاکھ میں 3D میں بن کر ریڈی ہو جائے گا تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر یہ پلان آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی توام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک لگتار پہنچتی رہے اور دوستو اگر ابھی تک دوستو اگر آپ بھی اپنے کوئی پلان ہم سے بنوانا چاہتے ہیں